ہیلو ویبرز ایکسرسائز 1.1 ہم اس سے پہلے والی ساری تھیوری کمپلیٹ کر چکے ہیں ڈیفینیشنز اور ریلیمنٹ اگزامپلز پوری کر چکے ہیں اب اس کے قویشنز ہیں اکورڈنگ ٹو سمارٹ سلی بس جو قویشنز آئیں گے میں وہ سال کراؤں گا پہلے دیکھئے قویشن نمبر جو میرے پاس 1 ہے اس کے اندر پارٹ اے دیکھتے ہیں قویشن نمبر 1 اس کا پارٹ اے میں ہمیں فنکشن دیا ہے f of x is equal to x square minus x یہ فنکشن دیا ہے اور اس کے آگے فردر چار پارٹ ہیں چار میں مارے جو سلی بس میں شامل ہیں وہ آخری دو ہیں لیکن یہ والا ہمارے پاس included ہے اور یہ included ہے تو تیسرے پارٹ میں دیکھئے جو اس کا تیسرا پارٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے کیا فائنڈ کرنا ہے f of x minus 1 کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے آپ نے f of x minus 1 کی ویلیو ہے وہ فائنڈ آوٹ کرنی ہے یعنی ہمیں f of x جو فنکشن ہے وہ ڈیفائن کر کے دیا گیا ہے کہ x square minus x کے برابر ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ f of x minus 1 کیا ہوگا تو اور کیجئے یہاں پہ x ہے یہ x دیا ہوئے تو اس کا یہ آنسر آرہا ہے x minus 1 ہوگا تو کیا کریں گے ہم دستلی کیا کریں گے اس میں replace کر دیں گے replacing replacing x by x minus 1 یعنی اس 1 کی اندر جو ہمیں given دیا ہوا ہے in equation number 1 کے اندر جہاں جہاں x آئے گا آپ نے وہاں پہ x minus 1 لگا دینا ہے کیا بنے گا f of یہاں پہ x آگیا تو یہ بن گیا x minus 1 is equal to یہ دیکھئے آگے پھر x آگیا آپ نے وہی کرنا ہے کہ اس کے لئے x minus 1 اس کا square minus x پھر x minus 1 لگا دیا یعنی جہاں جہاں x آ ہم نے وہاں پہ اس کے جگہ پہ x minus 1 replace کر دیا next کام ہے اس کا simplify کرنا تو یہ open کیجئے a minus b کے whole square سے x کا square plus 1 کا square اور minus 2x بنے گا اور اس کے بعد دیکھیں یہ minus x ہے اور یہ minus اسے plus کر دے گا تو یہ plus 1 بن جے گا تو finally کیا بن جے گا x square یہ کہ minus 2x minus x تو یہ بنے گا minus کے 3x اور plus دیکھیں یہ 2 بن جے گا یہ اس کا answer آ جائے گا یہ اس کا تھا تیسرا part تھا اسی طرح اس کا جو چوتھا part ہے چوتھے part میں کیا ہے ہمیں دیا ہے function جس کی ہمیں value find کرنی ہے f of x square plus 4 کی value find کرنی ہے سیم وہی process ہے جسٹ آپ نے replacing اب پہلے x minus 1 سے replace کیا تھا اب آپ نے اس quantity سے replace کر دیں گے ہم کیا کریں گے replacing x by x square plus 4 تو یہ کیا بن جے گا f of یعنی آپ نے اس 1 کے اندر یہاں جہاں x آئے گا آپ نے وہاں پہ x square plus 4 کر دینا ہے سیم یہاں پہ کیجئے x square plus 4 اور جو کہ اس کا whole square بھی ہے وہ بھی ساتھ آ گیا minus x ہے پھر آپ x کو replace کریں گے x square plus 4 سے باقی simplify کر دیجئے اب پھر open کریں گے square یاد دکھیں a plus b کا whole square تو دیکھیں x square کا square آئے گا a square plus b square پھر 4 کا square آئے گا plus 2 into first term جو کہ x square into second term جو کہ 4 آئے گا اور next آپ minus open کر دیجئے bracket تو x square minus 4 آ جائے گا یہ دیکھیں یہ x کی power 4 بن جائے گا یہ 4 کا square 16 بن جائے گا یہ 4 208 plus 8 x square آ جائے گا یہ minus x square آ جائے گا اور یہ minus کے 4 ہے اور یہ بنے گا x کی power 4 8 x square minus x square یہ بن جائے گا 7 x square اور 4 plus 16 minus 4 کریں گے تو plus کے دیکھیں 12 بن جائے گا یہ آپ کا آنسرہ یہ part a تھا پھر اسی کام کو اپنے part b کے لئے کرنا ہے ٹھیک ہے part b میں کیا دیا ہوا یہی اس کے سب parts تو وہ ہی ہیں 3 اور 4 لیکن part b میں ہمیں function chain کر دیا گیا x plus 4 دیا دیا گیا ہے part b ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم part b میں جو b دیا ہوا ہے وہاں پہ f of x کی value ہے وہ ہم کیا لیں گے وہ ہے میرے پاس x plus 4 کا square root x plus 4 کا square root اب ہم part one find کرنا ہے third repeat کرنا ہے اس کو repeat کریں گے اس function کے لئے ہمیں f of x minus 1 کی value find کرنی ہے تو یہ کام کریں اس کے اندر replace x کو x minus 1 سے f x minus 1 برابر ہے اس میں a کی x ہے وہاں لگا دی x minus 1 اور 7 plus 4 ویسے آجے گا اور یہ دیکھئے کتنا بنجے x plus 3 کا square آنسر ہے چوتھا part کیجئے وہاں f of x square plus 4 کی verify and کرنی تو آپ کیا کریں اس function جہاں پہ x آئے گا وہاں آپ نے x square plus 4 لگا دینا ہے اور 7 آپ کا plus 4 پہلے سے ہی ہے تو یہ finally کیا بنجے x square plus 8 اس کا square clear دیکھئے آسانی کے ساتھ سال ہو گیا بلکل آسان question ہے question one complete ہو گیا اب question number two ہے two میں جو دیا ہوا ہے وہ ہے question number جو two ہے اس کے اندر ہمیں یہ والی expression find کرنی ہے ہمیں find کرنی ہے یہ expression f of a plus h minus f of a اور whole over میں h ہمیں اس expression کی value find کرنی ہے simplify کرنی اور اس کے جو parts یہ گئے ہیں مطلب جو پہلا اس کا part ہے اس کے اندر function define کیا گیا ہے وہ f of x ہے یہ برابر ہے 6x minus 9 6x minus 9 دیکھیں یہ f of x ہے ہمیں کیا کرنا f a کی وی find کرنی پڑے گی اس expression x 6a minus 9 x plus h سے اس function کے اندر جہاں پہ x ہے دیکھیں x یہاں ہے تو یہاں پہ x آتا ہے اگر x کی بجائے a plus h تو یہ بنجے گا 6 into a plus h اور minus 9 اس کو simplify کر دی یہ بنے گا میرے پاس 6a plus 6h اور minus 9 یہ میرے پاس f of a plus h کی value آگئی تو یہ 6a اور دیکھئے plus 9 اور whole over میں کیا آگیا اس کے h آگیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 6a ہے یہ 6a سے کٹ جائے اور 9 ہے اس سے کٹ جائے گا remaining میرے پاس باقی بچے گا وہ صرف اوپر رہ جائے گا 6h اور آپ پھر دیکھیں یہاں پہ پھر یہ h اس h سے کٹ جائے گا اور final میرے پاس آئے گا اس expression کا وہ just 6 آئے گا just ہم نے function کی لے value ہم نے اس کے اندر plug کی ہیں اس ترتیب کے ساتھ آپ find کر سکتے ہیں اس کا جو دوسرا part ہے میں وہ بھی کر دیتا ہوں یہاں پہ بس ہمیں function تبدیل کر دیا گیا ہے جو function دیا گیا ہے sine of x کے برابر ہے sine of x ہم نے کیا کرنا ہمیں کریں گے اب یہ ساری expression ہے ہم نے plug کرنی ہے اس a کے اندر تو a میرے پاس کیا تھا f a plus h minus f a اور اس کے بٹے میں ہے جی میرے پاس h ہے f a plus h number 4 پہ دی ہوئی ہے یہ بنے گی sine of a plus h minus f a جو que sine of a بن جائے گا اور whole over میں اس کا آجے g h بن جائے گا اب آپ کو یاد ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا sum and product of two trigonometric functions اس کا formula ہے آپ نے پڑھا ہوگا وہ کیا تھا کہ اگر میرے پاس sine of a minus sine of b ہو تو یہ برابر 2 sine minus ہو ہوتے ہیں 2 cause of a plus b over 2 into sine of a minus b over 2 یہ آپ کے پاس چار formula ہوتے ہیں اس میں دو sine جمع ہوتے ہیں دو sine subtract ہوتے ہیں پھر same cause ہوتا ہے یہاں دیکھیں a کے جگہ پہ a plus h ہے اور جہاں پہ b وہاں پہ a ہے تو our question یہ کیا بنے گا جو sine of a plus h ہوگا minus sine of a ہوگا اس کی value آئے گی 2 پہلے آجے گا cause a plus b ان دونوں کو add کر دیں تو a plus h plus a over 2 اور پھر آئے گا میرے پاس sine اب ان کو minus کر دیں a plus h minus اس سے کٹ جائے گا تو میرے پاس جو finally اس کا answer آجائے گا وہ بنجے گا 2 cause of یہ آئے گا 2 a 2 a plus h over 2 اور یہاں پہ آئے گا میرے پاس sine of h over 2 آئے گا یہ value plug کر دیں آپ اس expression میں جس کے value find کرنا چاہ رہے تھے یہ آئے گا میرے پاس left hand side which is بن جائے گی اور وہاں پہ دیکھیں یہ plug کر دیں یہ کیا بنے گا یہ 2 ہے اور over h بھی تھا تو آپ اس کو یوں کہہ ساتے ہیں 2 over h اور یہ cause of یہاں بھی آپ separate کر دیں subject 2 a over 2 کریں گے تو just a رہ جائے گا اور h over 2 رہ جائے into sine of h over 2 2 کریں گے یہ دیکھئے آپ کا answer آج آئے گا اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک square draw کر لیتے ہیں دیکھیں یہ ایک square ہے اس کی side x لے دیتے ہیں چونکہ square ہے تو ساری side اس کی برابر ہوں گی اس کا area ہوگا جس اس کی جو boundary ہوتی ہے یہ بھی x ہے x x x x x x x x ڈھیک ہوں گیا number one پہ یہ ہے number two پہ یہ ہے ہم نے کیا find کرنا دیکھئے p value find کرنی ہے in terms of a تو اس کا مطبعہ one میں سے اگر one کو لیں وہاں سے x کی value find کر ہم صرف positive quantity لیں گے یہ x کی value ہے اس کو put کر دیں in equation number two کے اندر پہ کیا بن جائے گا 4 x 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 to 4 time a square root یہ ایک expression ہے جو اس نے کہا تھا کہ آپ اس کو express کریں بہتی آسانی سے ہم نے اس کو express کر لی ہے second اس کا part b بھی ایسی ہے اور c بھی اس کا ویسی ہی پارٹ ہے وہ بہتی آسانی سے کر سکتے ہیں